ناظرین آپ کو چار اغسط دو ہزار اکیس میں زلہ رحیم یار خان کی تحصیل سادکہ بات کے علاقے بھونگ شریف میں حجم کے ہاتھوں گنیش مندر پر حملہ اور تھورپور کا واقعہ تو یاد ہوگا جس پر اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے واقعہ کا نوٹس لیا تھا جس پر پولیس نے واقعہ میں ملوث چوراسی افراد کو حراست میں لے لیا تھا تازہ اطلاعات یہ ہیں کہ انٹی ٹیررسٹ کورڈ کے جج ناصر حسین جرم ثابت ہونے پر بائیس ملزمان کو پانچ پانچ سال قید اور چار چار لاکھ روپے جرمانہ اور ادم ادائیگی جرمانے کی صورت میں مزید گیارہ گیارہ ماہ کی سزا سنائی ہے دہشتگردی کی عدالت نے بقیہ چھاسٹھ ملزمان کو ادم ادائیگی ثبوت اور شک کا فائدہ دیتے ہوئے رہا کر دیا ہے ناظرین کہنے کو تو یہ ایک خبر ہے مگر اس میں ایک بہت بڑا پیغام چھپا ہوا ہے کہ پاکستان اقلیتوں کے لیے محفوظ ترین ملک ہے آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ اس واقعے پر پاکستان کے تمام سیاسی سماجی حلقوں کے علاوہ تمام مذہبی طبع فکر نے بھی مزہمت کی تھی اس واقعے پر انڈیا نے اس لیے بہت زیادہ اچھلکود کی تھی تاکہ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو جائز ٹھہرایا جا سکے دنیا کو یہ بتایا جا سکے کہ پاکستان میں ہندو قلیت کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کی وجہ سے لوگوں کا ردعمل انڈیا میں مجود مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ انڈیا میں کانگرس پارٹی کے دور میں پاکستان کو گالی دے کر اور اب آر ایس ایس اور بی جے پی کے دور میں مساجد پر حملے کر کے پاپولر سیاست کی جاتی ہے مذہبی اور سیاسی لیڈر بنایا جاتا ہے اس کیس کے پسے منظر میں میں عدلیہ پولیس اور پاکستانی معاشرے کو خراج تحسین جبکہ موڈی کے انڈیا کو کٹھہرے میں کھرا کرتا ہوں پاکستان زندہ بار